پیشے میں خود کو ثابت کر چکی مہلائیں اب مودی سرکار کے مہلہ آرکشن کو ان کی پہچان اور آتما وشواس کو اور طاقت دینے والا مان رہی ہیں مہلاؤں کو لگتا ہے کہ اب لوگ سبا اور ویدھان سبا میں پہنچنے والی مہلائیں نیتی نردھارن اور مہلاؤں سے جڑے معاملوں میں تیجی سے کام کر کے ان کی سرکشہ کو سنشت کریں گے ایک کولیج کے پروفیسر اور ٹیچر سے اس بارے میں خاص بات چیت ہمارے ایسوشیٹ ایڈیٹر دیوین کتھوریا نے کی ہے آپ کو دکھا رہے ہیں قریب تین درشے کے بعد مہلہ آرکشن کا بل جو ہے وہ اب لوگ سبا میں لائے جانا ہے اور سینٹرل کیبنیٹ نے مودی سرکار نے اس کو اپروول دے دی ہے اس بل کو راجے سبا میں پہلے ہی پاس کیا جا چکا ہے اور لوگ سبا میں پاس ہونا ہے اور لوگ سبا میں میرے کو لگتا ہے سرکار کیلئے دکت نہیں ہے کیونکہ سرکار بہومت میں ہے اس آرکشن سے مہلاؤں کی ستھی کتنے سدھرے گی سشکتی کرن کتنا ہوگا کونفیڈنس مہلاؤں میں کتنا بڑے گا اور عام جن مانس میں مہلائیں کس طریقے سے اپنی نئی بھومی کا میں نظر آئیں گی مرسط ہے ایس ڈی پی جی کولیج پانیپت کے ٹیچرز ہیں پروفیسرز ہیں ڈوکٹر ہیں پرنسپل ہیں کہتے ہیں کہ نہ ہونے سے دیر سے ہونا بھی اچھا ہے بیٹر لیٹ دین نیور کوئی بات نہیں کارن کچھ رہی ہوں اگر یہ لیٹ ہو بھی گیا تھا اگر یہ ابھی بھی پٹل پر آیا ہے اور یہ پاس ہوتا ہے تو سبھی مہلاؤں کے لیے اس سے خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے اور دوسرا ورجن وہ بھی ہے سماج میں اگر مہلائیں آگے آئیں گی بڑے پدوں پر آئیں گی ایم ایل ایم پیز بنیں گی تو وہ مہلہ سرکشہ کے لیے یا میں کہتے ہیں کہ اس میں پوروشوں کے لیے بھی کچھ برا نہیں ہے انہی کے گھر سے مہن کی ماں بہن پتنی بیٹی کوئی نہ کوئی وہ بھی اس پد پر آئیں گی مہلاؤں کے بارے میں مانا جاتے ہیں اپنے کام میں نیماندار ہوتی ہے مہلائیں نشتہ بھی ہوتی جیسے پریوار چلاتے ہیں تو سماج میں بھی اگر سماجیک بھومی کم ہے مہلاؤں سے یہ پیکشہ زیادہ ہوتی کہ اچھا کام کریں گے بہتر ریزلٹ دیں گے اپنے مہلہ ارکشن کا بیل پاس ہونے سے مہلاؤں کی ستھی سودھ رہے گی ان کا کونفیڈنس بڑھے گا شکتی کرن نظر آئے گا بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ آپ یہ دیکھیں جب دو ہزار دس میں پہلی باری بیل کی بات آئی تھی راجے سبھا سے وہ لوگ سبھا تک پہنچ نہیں پایا تھا ٹھیک ہے آج بھی صرف اٹھکتر ویمن ہے تب میلز اٹھ کر ووک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے مانسکتہ دیکھئے نا جب ہمیں وہ تب ووک آؤٹ کر کے چلے گئے اور موقع ہی نہیں دیا تو ہم تو رہ گئے پیچھے بٹ اب جب یہ آ جائے گا بلکل تو سماج میں ہم جتنی نشتہ سے اپنے اس گھر کو اور اپنی سنستاو کو چلاتے ہیں ہم سماج کی بھلائی کے لیے نشچت روپ سے آگے آئیں گے ہی آئیں گے آپ پریسٹیجیس کالیج کے پرنسیپل ہیں آپ سے امیدہ سپیشل کمنٹس دیں گے لوگ سبا کی پانسو سنتالی چھالی سیٹے ہوتی ہیں ایک سو اسی سیٹے آپ ریزرو رہیں گے دیکھیں لوگ سبا اور ویدان سبا میں جو تیتیس پتیشت ارکشن کی بات ہو رہی ہے مہیلاؤں کی جو چرپتیشت ہے دشکوں سے یہ مدہ چل رہا ہے اور اب فلی بھوت ہونے جا رہا ہے یہ کوئی مہیلاؤں کو اپہار یا سممان نہیں ہے یہ مہیلاؤں کا عدیقار ہے اور مہیلاؤں کا یدی آپ جنسنخیہ انعپاد دیکھیں گے لگ وہ پچاس پتیشت مہیلائیں ہیں بھارت میں آپ پچاس پتیشت ماننے جنسنخیہ کے دشکوں سے لینگی کننپاد کو سمان مانتے ہوئے لگ بگ آپ آدھی جنسنخیہ ماننے تو آدھی جنسنخیہ مہیلاؤں کی تو مہیلاؤں کا ایک راشتی نیتینی دھارن میں راشتی کی سربوچ سنسطہ میں پتی ندیتو ہوگا اس کا ہم سواگت کرتے ہیں اور پوروش ہونے کے ناتے ابھی جو بین جی کہہ رہی تھی کوئی واؤک آؤٹ نہیں ہے ہم بہت سممان سے آرکشن کا سواگت کرتے ہیں پچھلی بار جو پنچائت پولز ہوئے ہریانا میں پہلی دفع تھا پچاس فیصد سیٹے مہیلاؤں کی لئے آرکشی تھی اور اتنی مہیلاؤں نے چناؤ بھی نہیں لڑھ گا کئی سیٹوں پہ تو مہیلاؤں ہی نہیں پوروش اسے گران پڑا یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کیسے دیکھتے ہیں مہیلاؤں کا ششکتی کرن میں کونفیڈینس بڑھے گا ان کی سماد میں عزت بھی بڑھے گی اور طاقت بھی بڑھے گی ہاں بلکل آپ پنچائتوں کا کہہ رہے ہیں دیکھو گاؤں میں زیادہ تر جو ہیں ریزرویشن ہے کہ یہیں اس فالے ایریا سے لیڈی کو ہی کھڑا ہونے لیکن اس کے پیچھے کون ہے آ جا کے میل ہے جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی فیمل کو کرنا پڑتا ہے اس کی وائف کو کرنا پڑتا ہے لیکن اب جب ریزرویشن کی بل کی بات آ گئی ہے کہ آدھے سے زیادہ جو میمبرز ہیں پارلیمنٹ میں وہ لیڈیز رہیں گی فیملز رہیں گی تو وہ اس کا اپنا ایک یونٹی دکھائی جائے گی کہ ایک ایکتہ جو ہے وہ اکٹھی ہو کی آئی ہیں اور وہ اب جو ہے راشتر کے لیے آگے آکے کچھ نہ کچھ کریں گی اور مورو پر اگر ہم دیکھیں کہ ویکر سیکس مانا جاتا تھا مہیلاؤں کو ہمیشہ سے پرانے سمیں سے جو ہے ویکر سیکس اور ایک اوبجیکٹ کے طور پر جو ہے اسے یوز کیا جاتا تھا آج کی ڈیٹ میں 21 شتابدی میں ہم ہیں اور موڈی سرکار نے اتنا بڑا یہ نرنے لیا ہے مہیلاؤں کے لیے تو یہ کوئی ان کو گفٹ نہیں دیا جا رہا سپیریارٹی نہیں رہے گی جو پرشوں میں ایک آ جائے گا کہ اب یہ کمپلیکسز جو ہیں کہ یہ سپیریئر ہو گئی ایگوز جو ہیں اور ہم انفیریئر نہیں یہ ایک سمانتہ کا آدھیکار دیا ہے دیکھیں یہ جو بھی ہو راجنیتک ہو یا افسرواد کا فائدہ اٹھانا ہو چناؤں کے لیے پر مہیلاؤں کے لیے بہت اچھا ہے اور مجھے لگتا ہے سماج کے لیے بھی اچھا ہے رسک لینے کی اب میرے کو لگتا ہے شاید ایک موقع ہے بہت سارے لوگوں کے لیے دیکھیں مہیلاؤں کے لیے کوئی رسک نہیں ہے آپ شروع سے دیکھ لیجئے پراشنگال سے دیکھ لیجئے مہیلاؤں نے ہر جگہ اپنے آپ کو پروو کیا ہے اور ہمیشہ مہیلاؤں کی ایک الگ استیتی رہی ہے اور ایسا کوئی بھی فیلڈ نہیں ہے جہاں پہ مہیلاؤں نے اس میں پرویش کیا اور اپنے آپ کو پروو نہیں کیا مہیلاؤں زیادہ چون کر آئیں گی ویدھان صبح میں لوگ صبح میں آپ لگتا ہے مہیلاؤں کو لے کر جو کام ہونے چاہیے اب ان میں تیزی آئے گی اب ان میں ہی جاگے گی دیفنیٹلی بہت بڑا ایک افرمیٹیو ایکشن ہے جو سرکار کے دوارہ لیا گیا ہے اس سے دیفنیٹلی ویمن کی جو سیچویشن ہے وہ بہت ہی ایک پروگریسیولی ایک ویمن لیڈ ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے کیونکہ ہمیشہ سے ہی پولیٹیکل پارٹیز جو رہی ہے انہیرنٹلی پیٹریارکل ہی رہی ہیں اور دوسرا ہم کہہ سکتے بہت ساری ایشیوز ابھی تک ایسے تھے جو کی اس پلیٹفورم پر نہیں اٹھائے گئے ہیں مہیلاؤں میں جیسے آپ لوگ پڑے لکھے ہو یونیورسٹیز پی ایچ ڈی پروفیسرز ہیں ڈوکٹرز ہیں وکیل بھی اچھی مہیلاؤں ہیں سی اے میں بھی اب بہت آگی اب ان کے لیے ایک اور فیلڈ کھلنے جا رہا ہے اس سے بڑی سفلتا ہے مہیلاؤں کے لیے کیا ہوگی کہ پورے دیش کی باگ دور فنانس کی ایک لیڈی نے سنبھال رکھی ہے نرملا سیتا رامن ہمارے سامنے ایک ایک اگزامپل ہے وہ پورے دیش کی باگ دور سنبھال رہی ہے وہ ایک بگ اگزامپل ہے کہ ویمن لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک سٹرونگ لیڈرشپ ہے اور دیکن ڈو وانڈرز میراکلز کر سکتی ہیں بس موقع کی تلاش ہے ایون ابھی جو 33 پرسن کا لوجکہ مجھا لگتا ہے کہ جنڈر ایکوالیٹی اگر ہم بات کرنے مجھا لگتا ہے